ایک تجربے میں سائنس دانوں نے چوہوں کے دماغ کے اندر ایک الیکٹروڈ لگا دیا چوہا بلکل زندہ تھا لیکن اس کے دماغ کے اندر ایک الیکٹروڈ لگا دیا گیا جس سے اس کے دماغ کو نہ صرف دیکھا جا رہا تھا بلکہ اس کو ایک کیمیکل بھی انسٹ کیا جا رہا تھا اس کیمیکل کا نام تھا ڈوپامین اب ان چوہوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور ایک طرف کھانا رکھ دیا گیا اور دوسری طرف ایک لیور رکھ دیا گیا اور جب چوہا اس لیور کی طرف جاتا تھا اور اسے دباتا تھا تو اس کے دماغ میں وہ شارٹ سپری کیا جاتا آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ جتنے بھی چوہے تھے کوئی بھی چوہا کھانے کی طرف نہیں گیا جتنا عرصہ وہ اس پنجرے میں رہے بلکہ وہ مسلسل ڈوپامین کے شارٹس لیتے گئے اور یہ ریسرچ تو یہاں تک کہتی ہے کہ کچھ چوہے ڈوپامین کے شارٹ لینے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ مرتے وقت تک کھانے کی طرف نہیں گئے وہ مر گئے لیکن وہ ڈوپامین کے شارٹس لیتے رہے آخر ڈوپامین ہے کیا اور ایسی کیا وجہ ہے کہ چوہوں نے زندہ رہنے سے بہتر سمجھا کہ وہ ڈوپامین کے شارٹس لیتے رہے ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا ایک کیمیکل ہے جو کہ ہمیں سکون دیتا ہے جو کہ ہمیں پلئیر دیتا ہے جو کہ ہمیں ریوارڈ دیتا ہے جب بھی آپ کسی ٹرافی کو جیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ ڈوپامین کے شارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپری ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو ہائپر اروزل ہوتی ہے وہ بھی ڈوپامین کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہیں تو انسان ڈوپامین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں آپ کو کچھ اگزیمپلز دیتا ہوں کہ جب بچے پینل لے کر اس کی پیچھے جو کلکر ہوتا ہے اس کو بار بار کلک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر کلک کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈوپامین کا شارٹ مر رہا ہوتا ہے اور اس لیے وہ ان کی عادت بنی ہوتی ہے جب بچہ ایک موبائل کو لے کر اس کو سرفنگ کر رہا ہوتا ہے اس پر دیکھ رہا ہوتا ہے یا ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں ڈوپامین کے شارٹس مر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے ہم اس کام میں اتنا لگتے ہیں کہ ہم اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں ہم اپنی ضروری اپارمنٹس کو بھول جاتے ہیں لیکن چوہوں کے اس ایکسپیریپنٹ نے ہمیں بہت ڈرائیا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ میں اب اس وقت ایک پوری سرٹیفیکیشن کر رہا ہوں نیورا سائنس پر اور اس سرٹیفیکیشن میں تقریباً اٹھارہ ڈیفرنٹ کورسز ہیں جن میں سے زیادہ تر میں کر چکا ہوں اور کچھ عرصے تک ایک دو مہینوں میں مجھے میری یہ سرٹیفیکیشن مل جائے گی تو اس لیے مجھے کافی اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ڈوپامین کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا کہ میں عام لوگوں کو بتاؤں جن کے بالے میں لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ ڈوپامین کیا ہے ہمارے اسادزہ کو ڈوپامین کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ لردنگ میں ڈوپامین سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصانات بھی ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ڈوپامین کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں کوئی نئی چیز کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈوپامین کا شاک ملتا ہے مثلا آپ گئے اور آپ نے بنجی جمپنگ کرنی ہے ایک جمپنگ چوہ نا ایک الیویشن سے آپ نے نیچے جمپ کرنا ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے کیونکہ وہ پہلی مرتبہ کیا وہ پہلا ایکسپیرینس تھا تو آپ کو ڈوپامین کا شاک ملا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دس اس کی یونٹ تھے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دس یونٹ کوئی بھی رکھ لیں آپ اتنا آپ کو شاک ملا لیکن جب آپ اگلی مرتبہ بنجی جمپنگ کریں گے اسی طریقے کی وہی جہاں پر آپ نے پہلے کی تھی تو اب آپ کو جو ڈوپامین کا شاک ملے گا تو آپ کو نو یونٹ ملے گا تیسری مرتبہ آپ کو شاید آٹھ یونٹ ملے گا اور کرتے 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 جب آپ وہ بار بار کریں گے تو آپ کے ڈوپامین لیول اس لیول تک گر جائیں گے کہ آپ کو وہ کام بورنگ لگنا شروع ہو جائے گا آپ کی زندگی میں سے ایکسائٹمنٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ پھر کسی اور طرف موو کریں گے لیکن اگر آپ نے اسی ایکسائٹنگ بنانا ہے دوبارہ تو پھر کیا کرنا ہوگا پھر آپ کو اگلی مرتبہ اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ کی بنجی جمپنگ کرنی ہوگی زیادہ ایکسپیرینس لینا ہوگا تو اب آپ نے سپوز دس میٹر کی چھوٹی سی بنجی جمپنگ کی نیچے آئے گا تو آپ کو دس یونٹ ملے اگلی مرتبہ دس یونٹ لینے کے لیے آپ کو پندرہ میٹر کی بنجی جمپنگ کرنی ہوگی اس سے اگلی مرتبہ آپ کو بیس میٹر کی چھرانگ لگانی ہوگی تب آپ اس لیول کو مینٹین کر سکیں گے ڈوپامین کے شارٹس کو مینٹین کرنے لگ جائیں گے اب اس کے بعد آپ کو اور زیادہ ایکسٹریم ایکسپیرینس لینا ہوگا اس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے تو آہستہ آہستہ آپ ایکسپیرینس کی طرف جا رہے ہیں جب ہم پہلی مرتبہ کوئی بھی ڈرگ لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کو کیونکہ ڈوپامین ہی وہ کیمیکل ہے جو ایڈکشن میں پروڈیوس ہوتا ہے یہ آپ کو عادی بناتا ہے چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا ریوارڈ سرکٹ چلاتا ہے تو جب ہم پہلی مرتبہ کوئی بھی ڈرگ لیتے ہیں اور ڈرگ سے مراد میری کوکین اور مختلف قسم کی سویر قسم کی ڈرگ نہیں ایون آپ سٹنگ پی لیں یا آپ کوئی بھی انرجی ڈرنک لے لیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا ایک شاٹ آتا ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ تو پڑی اچھی چیز ہے میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں زیادہ کام کر سکتا ہوں زیادہ انرجیٹک ہو گیا ہوں لیکن جب آپ اگلی مرتبہ اتنی ہی مقدار میں وہ ڈرنک لیں گے تو آپ ڈوپامین کا جو شاٹ ہوگا وہ تھوڑا سا کم ہوگا پھر شاٹ اور کم ہوگا پھر اور کم ہوگا اس شاٹ کو اس مزے کو اس لیول تک رکھنے کے لئے اس پلیئر کو اس لیول تک رکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس سبسٹنس کی مقدار بڑھانی ہوگی آپ اگر کوکین لے رہے ہیں تو آپ کو اس کی مقدار بڑھانی ہوگی اگر آپ انرجی ڈرنکس لے رہے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ مقدار میں لینے پڑیں گے تو آہستہ آہستہ اس پلیئر کے لیے آپ کیا ہی کونٹیٹی بڑھتی جائے گی اور اس کا جو ایفیکٹ ہے آپ کی باڈی پر وہ بہت برے طریقے سے آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر ڈوپامین ہماری دشمن بن جاتی ہے جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن نشاہ اب پاودر سے اور لیکویڈ سے نکل کر ہماری سکرینوں میں بھی آ چکا ہے جب ہم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو عموماً ہم غور نہیں کرتے گو کس قسم کی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ویڈیو گیمز آپ کے بچے کو ہپنٹائز کر لیتی ہیں ویڈیو گیم آپ کے بچے کو بھلا دیتی ہے کہ اس نے کھانا بھی کھانا ہے اس نے نہانا بھی ہے اس نے ہومورٹ بھی کرنا ہے اس نے پڑھنا بھی ہے اس نے ماں آپ کو بھی ٹائم گینا کیا آپ کا بچہ بلکل ویسا نہیں ہو گیا جیسا کہ وہ چوہا ہو گیا تھا جو کہ بار بار لیور کو کھینچ رہا تھا تاکہ اس کے دماغ میں ڈوپامین کا شاٹ آئے اسے ڈوپامین کی عادت پڑ گی اسے پلائیر کی عادت پڑ گی اس کو ہائپر آراؤزل کی عادت پڑ گی بلکل اسی طریقے سے گیمز بقاعدہ ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ آپ ایک لیول سے اگلے لیول کی طرف جائیں تو آپ کو ڈوپامین کا شاٹ ملے اور اس طریقے سے آپ کو وہ ایکسپیرینس زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کسی فیرڈ میں بھی چلے جائیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پہلے مرتبہ آپ نے پوسٹ کی دس لائکس آئے اگر مرتبہ دس لائکس آئیں گے آپ کو نہیں اچھا لگے گا آپ چاہیں گے پندرہ لائکس آئیں بیس لائکس آئیں اور اس طریقے سے آپ آگے سے آگے تھے کیونکہ آپ نے دوپامین کا شاٹ اس کی مقدار کو برابر رکھنا ہے پلیئر تو وہاں سے آئے گی تو جب ہم بچوں کو ویڈیو گیمز پر لگاتے ہیں اور وہ ایک لیول کرتے ہیں تو انہیں شاٹ ملتا اب اگلی مرتبہ جب وہ لیول کریں گے تو انہیں اس طرح کا شاٹ ہی ملے گا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اب انہیں دوسرا لیول کرنا پڑے گا پھر وہ دوسرے لیول کے بعد تیسے لیول کی طرف جائیں گے کیونکہ انہوں نے پلیئر کو برابر رکھنا ہے اور انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں کچھ ہینیس قسم کی گیمز ایسی گیمز جو کہ بچوں کو گیمنگ ورڈ سے باہر لے آتی ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس قسم کی گیمز گھیر رہے ہیں لیکن اگر ایک گیم جاتے جاتے انڈ پر یہ کہے کہ اب آپ کو فیزیکلی بھی کچھ کرنے آپ کو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک چوری کرنی ہے تو اب آپ نے کیونکہ آپ کو تو عادت پڑ چکی ہے آپ تو اس وقت نشے کی حالت میں ہالکہ ہم اس چیز کو نشے کی حالت میں نہیں سمجھتے لیکن ہمارے بچے نشے کی حالت میں پھر رہے ہوتے جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے پاس موبائل فونز ہیں اور وہ لگاتار وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پیرنٹس آرام سے سکون سے ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی لگا رہا ہے لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے اچھی گال ہے ادھر ہی لگا رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آرہی ہوتی کہ وہ جو گیم ہے وہ اس وقت اتنی حاوی ہو چکی ہے وہ آپ کے بچے کے ریوارڈ سسٹم کو اتنا کیپچر کر چکی ہے کہ اگر وہ ڈوپامین اس گیم کو بور کرے گی اس کو بورنگ بنائے گی اور اینڈ پر جا کے وہ کہے گی کہ نہیں اب آپ کو ایکسائٹمنٹ کے لیے آپ کو پلیئر کے لیے ایک فیزیکل چوری کرنی پڑے گی گھر میں جا کے چوری کرنی پڑے گی تو آپ کا بچہ اس لیول کو پلیئر کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ کام کرے گا اور وہ فیزیکلی کام کرے گا اس لیے آپ نے بہت سی ایسی گیمز دیکھی ہوں گی ماضی میں اور ہمارے ملک میں بھی کئی ایسی گیمز کا تذکرہ رہا ہے جو کہ بچوں کو مختلف قسم کی اسائنمنٹس دیتی تھی کہ اب آپ نے ریال ورڈ میں جا کر یہ کام کر رہا ہے آپ نے کسی کو تھپر مار رہا ہے آپ نے کہیں سے چھرانگ لگانی ہے آپ نے چوری کرنی ہے اور بچے بلکل ویسے ہی کام کرتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو ڈوپامین کے شوٹس مر رہے ہیں اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ میری اپنی پرسیپشن ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ میرا اپنا ویزن ہے کہ فیوچر میں جب انسان میٹا ورس میں اور بہت سی ویچو ریالیٹی میں چلا جائے گا تو وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ شاید ڈیجیٹل کرنسی اس طریقے کی نہ ہو جس طریقے کی ہم سمجھ رہے ہیں بلکہ وہاں پر اڈکٹیو کرنسی ہوگی اور وہ کرنسی ڈوپامین کے شوٹس ہوں گیا یعنی آپ کو ایسی اسائنگمنٹس دی جائیں گے آپ کو ایسے ایبجیکٹیوز دی جائیں گے آپ کو ایسے کام دیا جائیں گے جس کے انڈ پہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کو ایک پلئیر شاٹ ملے گا اور اس پلئیر شاٹ کے لیے جس طریقے سے آج آپ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا لیکن جس طریقے سے ہم نشے کے لیے ٹیکہ لگاتے ہیں یا ٹیبلٹس کھاتے ہیں یا پاودر لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو گیمنگ میں شاٹ ملے گا اور وہ شاٹ کیا ہوگا ایک ایسا کام کیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو پلئیر ہوگی آپ کی باڈی پر مختلف قسم کے الیکٹروڈز لگے ہوں گے وہ میئر بھی کریں گے لیول آف پلئیر بھی میئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اگلا ٹاسک دے دیا جائے گا پھر آپ اس پلئیر کے لیے بھاگیں گے اور وہی ڈیجٹل کرنسی ہوگی جو کہ مختلف جگہ پر آپ کو مختلف کام کرواری ہوگی آپ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ویڈیو گیمنگ کی روٹینز کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور میں عام لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس قسم کی نئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ضرور یہ دیکھیں کہ کہیں آپ ان کے عادی تو نہیں بن گئے ہم ڈوپامین کو برا نہیں کہہ رہے ڈوپامین بہت اچھی چیزوں میں بھی کام آ سکتی ہے ایڈوکیشن میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمیں زندگی کی دوسری طرف بھی لگا سکتے ہیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیں ان لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس سلم کو دوسرے مچا دیجئے